السلام علیکم فرنس آج کی ویڈیو ہم بات کرنے والا ہوں ون پلس ٹین پرو کے بارے میں ٹھیک ہے اس کو روٹ کیسے کرنا ہے تو اس بہت سمپل ہے سب سے پہلے اس کا بودلوڈر ہم انلوک کر لیتے ہیں ویسی سپون میں بودلوڈر ہم انلوکڈ ہے تو میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں کرنا کیسے ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم آجاتے ہیں اس کے کیا اس کو بولتے ہیں ورزن میں ٹھیک ہے ہم سے بیلڈ نمبر پر سیوندے پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ہم بیک آتے ہیں بیک کرنے کے بعد ایڈیشنل سسٹم ایڈیشنل سائٹک مطلب ڈیولپور اپشن سب کو پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے اس کو ہم یہاں سے یہ دیکھیں او ایم انلوکڈ میرا ڈیسیبل ہے کیونکہ بودلوڈر آرڈی انلوکڈ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کا بودلوڈر انلوکڈ کر لینا ہے مطلب آن کر لینا ہے اس کو آن کرنے کے بعد یہاں سے یو ایسی پی ڈی بگنگ آن کر دینا ہے بس اس کے بعد آپ نے اس کا باقی پی سی پر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کا فاس بود میں کیسے لے گی جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں چلی ہم آپ کو دفعہ دیتا ہوں اچھے یہ آگئے ہم پی سی پی سکرین پر ٹھیک ہے یہاں سے پلیٹ فرم ٹول اوپن کر لیتے ہیں یا میرام ایڈی بی جو بھی آپ نے یوزکرنا آج بھی کرتے ہیں تو یہاں سے پلیٹ فرم اوپن کر لیا اور اوپن کردنے کے بعد یہاں سے میں کمانڈ ڈالتا ہوں ایڈی بی ڈیوائیس چلی اور موبائل پر میں نے اللہ کیا ہوا ہے تو آپ کو اللہ آئے گا اپنے موبائل کی سکرین آن کر لینا ہوں کرتے ہیں اس کے بعد ہم دکھتے ہیں ایڈی بی ایڈی بی بود ٹھیک ہے یہ ہم نے ٹائپ کیا انٹر کریں گے موبائل فاسپوٹ میں چلا جائے گا پر آپ چیک کر لینا موبائل کس موڈ میں آتا ہے اور ڈرائیور یہاں سے انسٹال اگر ڈرائیور کا ایشیو ہے یا آپ کا سیریل نمبر یہاں شوہ نہ کر رہا ہو تو آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈوائس مینجر میں آ کر اور یہاں سے آپ اپنے فون کو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میرا ڈرائیور مطلب پروپرلی انسٹال ہے یہ چیک کر سکتے ہیں انڈرویڈ بوٹ لوڈر انٹروفیس تو یہاں سے میں لکھتا ہوں فاسپوٹ ڈوائسیز ٹھیک ہے یہ دیکھیں سیریل نمبر شوہ کروا دیا اس نے تو اب اسے وقت کنیکٹڈ ہے آپ نے کیا لکھنا ہے فاسپوٹ فلاشنگ انلوکڈ ٹھیک ہے تو اب میرا الڈی انلوکڈ ہے میں پھر بھی وہ کر دیتا ہوں تو یہاں فیلڈ اس لیے آ رہا ہے کہ وہ ڈوائس الڈی انلوکڈ ہے تو آپ کے سامنے کیا آئے گا آپ کے سامنے پوچھیں نمبر شرکویڈ ہے اس کے بعد مبائل آن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی چلتے ہیں آگلے پروسس کی طرف کے آگے کیا کرنا ہم نے مبائل کو آن کر لیتا ہوں یہاں سے اچھا فون آن ہو چکے ابھی میں آپ کو یہاں سے دکھا دیتا ہوں کہ ہم نے سب سے پہلے چیک کرنا بوٹ روڈر انلوگ کر لیا اور اس سے مطلب اپنا سیٹ اپ کر لینا سیٹ اپ کرنے کے بعد اگین اپنا یو ایس بی ڈی بگنگ گویا رہا آن کر لینا آن کرنے کے بعد اب سب سے پہلے ہم نے یہاں چیک کرنا ہے کہ ہمارے موبائل میں ورجن کون سا چل رہا سوٹ ہوئے گا ٹھیک ہے یہ چیک کر سکتے ہیں اس کی فائل ہمیں چاہیے تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ فائل نکالتے ہیں اس کی فائل آرڈی نکالتے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں یہ سیم فائل ٹھیک ہے یہ ڈاؤلوڈ ہے میرے پاس اس کی بوٹ امیج میں نے نکال لیا ابھی بوٹ امیج نکالنے کے بعد اب اس کو پیچ کیسے کرنا وہ سمپلی سب کو پتا ہے لیکن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میجکس میں آئیں گے میجکس میں آنے کے بعد سب سے پہلے ہم اس فائل کو سینڈ کرتے ہیں موبائل کے اندر ڈرائیور اگر انسٹال نہ ہو تو یہاں سے آپ ایزیلی اس طرح انسٹال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انسٹال ہو چکے ہیں اب شو کر جائے گی اس کو میں اپنے موبائل کے انٹرنل سٹورج میں رکھتا ہوں کے بعد سمپل ہم میجکس کو اپن کرتے ہیں یہ میجکس کو ہم اپن کرتے ہیں یہاں سے کر لیا ہے اس پہ سیلیکٹ اینڈ پیچ پہ کلک کریں گے اور یہاں سے ہم اس کو کریں گے یہاں سے ہم بوٹی مجھ کو سیلیکٹ کر لیں گے اور لیٹس کو کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہونے کے بعد ہم اب چلتے ہیں موبائل کے داؤنلڈ فولڈر میں اور یہاں پر ایک پیچ فائل ہوگی اس کو اٹھا کے رکھ لیتے ہیں زیادہ مشکل نہیں ہے سیمپل سا کام ہے ٹھیک ہے آپ ایسیلی اس کو خود کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بس فائل آپ چیک کر لینا ورجن میں آپ کو بتا دی اپنے ورجن کے فائل گوگل پر آپ مل سکتے ہیں وہاں ورجن لکھا ہوگا تو بس ایسیلی اب آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ موبائل پر کروا دیتا ہوں موبائل دیکھیں اس موڈ میں ہے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے واپس کمانڈ ڈالنی اے ڈی وی ریبوٹ بوٹ میں انٹر کروں گا موبائل فاس بوٹ میں چلا گیا ٹھیک ہے اور سیمپلی کچھ بھی نہیں کرنا ہے فاس بوٹ اور فلیش بوٹ ٹھیک ہے بس یہ کمانڈ لکھ رہی ہے فاس بوٹ فلیش بوٹ اور یہ والی فائل جو پیچ والی تھی اس کے اندر ڈالنی اور انٹر کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے سیمپلی اس کو ریبوٹ کر دینا ہے بس اتنا سا کام تھا مطلب بود لوڈر ان لوگ کرنا ہے فیش فائل کرنی ہے اور فلیش کر دینا ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے اور اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ فائل پرفیکٹ ہے یا نہیں آپ فلیش نہ لکھنا سے لکھنا فاس بوٹ بوٹ اور آگے وہ فائل ڈال دیں انٹر کر دیں اگر آن ہو جاتا ہے سمجھ لو فائل پرفیکٹ ہے اور آپ کو نیکسٹ دوبارہ فاس بوٹ میں کر کے اس کا بوٹ لوڈر ان لوگ کر دینا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں فون آن ہو رہا ہے اچھا فون آن ہونے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں اس کو فون آن ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں روٹ ہوا ہے یا نہیں تو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں سکسپل روٹ ہو چکا ہے تو اس طرح سمپل ہی آپ اس فون کو ایزیلی روٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بغیاء کسی پرابلم کے تو اگر ویڈیو آپ کو پسائن دیئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کسی کو کوئی پرابلم آتی ہے آپ مجھے میسیج کر لیں ٹھیک ہے اور کیا اس کو بولتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں میرے چینل پر اس طرح کی ویڈیوز روزانہ ڈیلی بیسیز پر دیکھنے کو ملتے رہیں گے آپ کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی